الحمدللہ رب العالمين والعاطبت للمتقیم والسلام علی سید الانبیاء انتہائی واجب الاحترام علماء اکرام مشایخ اعزام عزیز طلبہ سب سے پہلے میں آج کی اس تقریب سعید کے کارپردازان اور منتظمی ان کو مبارک بات پریش کرتا ہوں جنہوں نے یہ تقریب اور اس سے پہلے سیمینارز کا ایک سلسلہ کچھ خاص علمی اور فکری مقاصد کے تحت شروع کر رکھا ہے میں ان حضرات کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کا عامی و ناصر ہو اور انہیں اس کوشش میں کامیاب فرمائے مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اسر حاضر میں مسلم تہذیب کو درپیش مسائل پر کچھ معروضات پیش کروں یہ موضوع اپنی اہمیت بساط اور پیچیدگی کے اعتبار سے اس کا مدتازی ہے کہ اس پر مستقل کئی نشستیں کی جائیں اور بہت سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور و فکر کیا جائے اس کا سبب یہ ہے کہ ہماری بقا اسی کے ساتھ وابستہ ہے اس وقت دنیا میں مسلم سوسائٹیز کو مسلم تہذیب کو جو مسائل درپیش ہیں انہیں سمجھنا ان کے وجود پر غور کرنا اور ان کے حل کی کوشش کرنا پھر ان مسائل اور ان معاملات سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی وضع کرنا یہ ظاہر ہے کہ غور و فکر کے مستقل بوضوعات ہیں اور یہ اتنے اہم ہیں کہ ہمارے جو بہترین صلاحیت رکھنے والے افراد ہیں انہیں اس طرف متوجہ ہونا چاہیے میری یہ خوش قسمت ہی ہے کہ مجھے آج اتنے اہم موضوع پر آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے مجھے مجھے ذاتی طور پر اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے کہ سامین اس موضوع پر کس نویت کی تیاری رکھتے ہیں اور اس کے بارے میں انہوں نے پہلے سے کچھ غور و فکر کر رکھا ہے یا نہیں کتنے ریسیپٹیو ہو سکتے ہیں میں معذرت چاہتا ہوں میری گفتگو میں شاید کچھ مشکل باتیں بھی آ جائیں تو اس کے لئے میں پیش کی معذرت خواہ میری کوشش ہوگی کہ میں میجاری طریقے سے اس موضوع سے متعلقہ پہلوں کو اور اس سے متعلقہ مفاہین کو ایک دفعہ آپ کی خدمت میں خیر میں کوشش کرتا ہوں کہ اس اہم موضوع پر میں کچھ معلوضات پیش کروں میں اپنی بات کا آغاز علامہ اقبال کی ایک نظم سے کروں گا جس کا عنوان ہے مدنیت اسلام مسلم سیولائزیشن اسلام ایک سیولائزیشن اکڈیمکلی اسلام ایک اور مسلم میں بھی ڈیفرنشیٹ ہوتا ہے لیکن خیر سرے دست ہم ان کو مترادف کے طور پر ہی لے کے چلتے ہیں تو اس کا عنوان ہے مدنیت اسلام جو اشار میں پڑھوں گا ان کے اوپر میں مختصر سا تفسرہ بھی کرتا جاؤں گا کیونکہ اس نظم اقبال نے مسلم تہذیب کے مختلف پہلو وں کو اس کے مختلف دائمینشنز کو اڈریس کیا بتاؤں تجھ کو مسلم کی زندگی کیا ہے یہ ہے یہ نہایت اندیشہ اور کمال جنو بتاؤں تجھ کو مسلم کی زندگی کیا ہے یہ ہے نہایت اندیشہ و کمال جنون اس شیر میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ مسلم تہذیر کی جو نویت ہے وہ بیان ہوئی ہے عقل اور جذبہ یہ دو بڑی فیکلٹیز ہیں دو بڑی قوتیں ہیں انسانی ہمارے تمام افکار و علوم ہمارے تمام آمال و معاملات انہی دو بنیادی قوتوں کے زیر اثر وجود میں آتے ہیں آپ دیکھیں انسانوں نے اور ظاہر ہے کہ مختلف تہذیبوں نے کئی علوم پیدا کیے ہیں اور ان کے پیرلل سنون کا سلسلہ قائم کیا ہے تو آپ گوھر کریں تو علم تمام کا تمام عقل کا اظہار ہے یعنی علم اپنی حقیقت میں عقل ہے اور جتنے فنون ہیں آرٹس ہیں وہ سب ذوق اور جذبہ اس کا اظہار ہیں اس کی تسکین کے لیے ہیں تو وہ فرما رہے ہیں یہ ہے نہایت اندیشہ تو کمال جنون یہاں اندیشہ پریشانی کمانوں میں نہیں ہے یہاں مطلب یہ ہے کہ یہ عقل کی انتہا ہے اور جنون اور جذبے کی کا کمال ہے اس کی تکمیل ہے یہ ہے مسلمان کی زندگی یعنی ہم تک تک مسلمان ہونا کوالیفائے نہیں کرتے جب تک ہم بہترین عقلی اسباب علمی اور فکری اسباب فرم نہ کر لیں اور جب تک ہم ذوق اور جمال اور جذبے کے بہترین مظاہر پیدا نہ کر کے دیکھیں ہم تک اچھا یہ جو بات اقبال نہیں کی ہے یہ محض تصوراتی بات نہیں ہے اقبال آپ کو معلوم ہے اور اگر نہیں تو ہونا چاہیے کہ اقبال ہماری تہذیب کے سب سے بڑے تھیورائزر ہماری پوری تاریخ میں مسلم تہذیب کا اقبال سے بڑا تھیورائزر کوئی نہیں ہو سکے تو توجہ میری طرف رکھیں یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا آنا جانے تو ہماری تہذیب کے سب سے بڑے تھیورائزر وہ اقبال جنہوں نے مسلم تہذیب کی ماہیت اس کے مظاہر اس کی ورکنگ اس کے میکینکس ان پر بہت غیر معمولی تھیورائزیشن کی ہے اپنی شاعری میں تو آپ غور کریں تو ہماری جو روایت ہے علمی ہمارے علوم کی جو روایت کیا وہ نہایت اندیشہ نہیں ہے آپ کو نہیں لگتا کہ وہ عقل کی انتہا چھو رہی ہے میں صرف ایک علمی روایت کی طرف علمی روایت میں ایک خاص دومین کی طرف شعبے کی طرف اشارہ کروں گا فق اور اصول فق اور اس میں میں ایک دو فقر ارز کروں گا اصول فق پر ہم اسے اصول فق کہتے ہیں آج کی دنیا میں اسے جوریسپرودنز کہا جاتا میں بلا خوف تردید یہ کہہ سکتا ہوں کہ مسلمان اصول قانون میں آج بھی انپیرللل ہیں مسلمانوں کا اصول قانون اتنا پالش یہ ہماری نہ اہلیاں ہیں ہماری کہ ہم دنیا کے سامنے چیزوں کو متعارف نہیں کروا سکے اور نہیں کروا پا رہے ہماری قوتیں اور ہماری بڑائیاں اس وجہ سے نظروں سے اوچل ہیں کہ ہم دنیا کے سامنے وہ چیزیں لا نہیں سکے ہمیں جس دنیا سے معاملہ ہے وہ ہمیں ہم سے زیادہ جان رہیں ہیں وہ ہم سے ہمارے مقابلے میں زیادہ آگا اور واقع ہے یہ لطیفہ ہے کہ ہمارا مقابل ہمیں ہم سے زیادہ جانتا ہے وقت نہیں ہے وگرنا میں یہاں بے شمار کتابیں ان کا ذکر کر سکتا ہوں جو مغرب میں لکھی گئی اگر اسلام کا مسلمانوں کا اپنی تاریخ میں جدید مغرب کے ساتھ انٹریکشن نہ ہوا ہوتا تو آج میں اور آپ یہاں بیٹھ کے ان موضوعات پر بات نہ کر رہے ہوتے ہیں یہ بات ذہن میں بہت واضح رکھیں تاریخ تہذیب کا یہ غیر معمولی واقعہ ہے جو دو دو سدھی پہلے رونما ہوا ہے پوری مسلم دنیا میں چند دو مغرب نے وہاں اپنا غلبہ قائم کیا ہے نظم میں بھی اور نظریہ میں تو میں ارزی کر رہا تھا کہ ہماری جو اصول فکر ہے وہ اب بھی ان فیرللڈ ہے ان ایکولڈ قانون کی ماہیت قانون کی تشکیل قانون کے پیش نظر مسال انہیں انہیں جس بلندی اور جس گہرائی اور جس غصعت اور پیچیتگی کے ساتھ ہمارے آئنما نے تشکیل دیا وہ بے مسال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کو تہذیب بننا تھا تہذیب کی سب سے پہلی ضرورت علم ہوتی جس کی بنیاد پر قوت وجود میں آسکے یہ بھی ہم مسائل پر بات کر رہے ہیں تو ہمارا یہ بھی ایک علمیہ ہے کہ ہم علم اور قوت کے درمیان نسبتوں کے بارے میں بھی واضح نہیں ہمارا علم بے قوت ہے اور ہماری قوت بغیر علم کے ہے یہ بہت بڑا کریک ہوتا ہے تہذیب وں کا ہم قوت کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے یہ ہمارا بڑا مسئلہ ہے یہ بھی کبھی موقع ملا تو میں ارز کروں گا کہ خود پاور تھیری اس کیا اور پاور بے ذات اپنے اندر طاقت یا پاور یا قوت اس کا مطلب کیا ہے یہ میں کبھی ارز کروں گا اگر انشاءاللہ موقع ملا شروع کیا موضوعات بدلے ہیں موضوعات بدلے تو مقاصد بدلتے زہن بدلتا زہن کو چیزوں تک رسائی کے نئے زاویے ہاتھ آتے اور خارج پر حکمرانی کے اور خارج پر غلوے کے نئے پیرائے ذہن دریافت کرتا تو موضوعات بدلیں مثلا آپ کا یہ موضوع ہونا چاہیے پاور کیا ہے طاقت کیا ہے آپ کا یہ موضوع ہونا چاہیے کہ جو موڈن جیورس پر دیو سدھیوں سے زیادہ نہیں ہے آپ کو معلوم ہے کہ موڈن جیورس پر دنس انیس سدھی کی ڈیولپمنٹ مغرب میں کوئی جیورس پر دنس بجود نہیں رکھتا تھا دو سدھیوں پہلے اور اس وقت بھی موڈن جیورس پر دنس ہمارے اصول فق کے مقابلے میں سمجھے نوزائیدہ بچہ ہے اگر ہمیں اس قوت کا احساس ہو اور ہم اصول الفق کی طرف اس جذبے اور اس آمادگی کے ساتھ مائل ہو آپ کو معلوم ہے ہمارے ہمارے مدارش میں اصولی علوم کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے بیسے تو یہ ایک بہت پرانی مہم ہے منطق کا کیا فائدہ خلصفہ کیوں پڑھنا ہے اب اصول فق کی کیا ضرورت ہے فقہ نے ساری فق مرتب کر دی ہے اب ہم کافیہ اور شرع جامی اور ملہ غفور کیوں پڑھ رہے ہیں بچوں کو سیدھا سیدھا اصول و قوائد سکھائیں نحف کے اس کا مطلب ہے ہم علم سے دستبردار ہو چکے ہیں یہ ہمیں نہیں گھولنا چاہیے علم نظری ہوتا ہے نظری تھیوریٹکل علم قوائد پر مبنی حافظے کو نہیں کہتے یہ علم کی موت ہے ہماری تہزیب نے انسانی عقل کی علمی فعلیت کو کرسٹلائز کر کے دکھائے آپ پڑھیں ملہ حسن یہ معمولی کمانات ہے اب ہم ان چیزوں کے ادراک سے بھی قاسر ہیں ان باریکیوں کے ادراک سے جو انہیں دریافت کی ہم ملہ نظام الدین سے حال بھی کے وارث میں برسغیر کے کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں ہم فضل خیر آبادی کے وارث اور ہم یہ کہہ رہے ہیں منطق پڑھنے کا کیا فائدہ اور حق علم فلسفہ کا کیا فائدہ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ہم جدید دنیا کو سرے سے ہی نہیں جانتے چوتھی پانچمی صدی ہجری میں یا چھٹی ساتمی صدی ہجری میں بارمی صدی ہجری تک اگر کوئی کہتا کہ فلسفہ منطق پڑھ کے کیا کرو گے اس کی بات ٹھیک تھی that would definitely make sense اس کا کوئی مطلب تھا لیکن اب آپ یہ کہنے جب آپ کو جدید مغربی تحزیب سے باستہ ہے اور وہ عقل کی بنیاد پر قائم اور آپ نے اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے تو اب آپ کہنے ہیں کہ عقلی علوم پڑھنے کا کیا فائدہ ہے اور آپ کس ذریعے سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں یعنی جو تحزیب ہے ہی عقلی تحزیب جو انسانی مرکزیت پر قائم ہے علوہی مرکزیت پر نہیں اس کے ساتھ آپ معاملہ کرنے جا رہے ہیں تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا اقبال کے اس مصرے کے پس منظر میں کہ آپ اپنے علوم کی تاریخ کو دیکھیں اور دوسری طرف آپ اپنے عدد اپنے فنون اور اپنے جو سلسلہ تصوف ہے جو جمال کا سب سے سب سے بڑی کامیاب تحریک ہے تصوف جس معاشرے میں تصوف کے مظاہر زندہ نہ ہو اس معاشرے میں اقل خود کش ہو جاتی ہے اقل اس معاشرے میں خوفناک صورت اختیار کر جاتی ہے وہ توازن قائم نہیں رہتا جس کی ابھی لاؤٹس صاحب بات کر رہے تھے یہ ہے نہایت اندیشہ و کمال جنوب تو آپ اپنے آٹھ کی تاریخ دیکھیں اب تو ہم ان باتوں پر جگڑ رہے ہوتے ہیں کہ یہ شائری کی شریح ہے سیرت کیا ہے اور فلان کیا جو کہ ایشوز ہی نہیں ہیں میں اس کی بھی اجازت چاہوں گا کچھ باتیں میں کھل کے ارز کر سکھوں آپ لوگوں کو دیکھ کے میرے اندر بھی کچھ اعتماد پیدا ہو گئے برے صغیر میں چودہ گھرانے ہیں کلیسی کی موسیقی کے گزرے ہیں ان میں سے بات اب بھی موجود ہیں ان میں سے تیرہ گھرانوں کے فاؤنڈرز مسلمان ہیں یہ ہے ہماری تحسی دنیا میں جو بڑے بڑے اجائے بات ہیں ان میں سے ہم دنیا کے سب سے بڑے مہجر اور اقول کرنامے کے خالق ہیں تاج محل یہ ہے ہمارا کمال جنوب دنیا میں مسلمانوں سے بڑھ کر کسی کو شہر بسانے کا کوئی ڈنگ کبھی پتہ نہیں تھا آپ اپنی ارکیٹیکچر کی انسٹری پڑھیں آپ دیکھیں کہ سپینش سٹیز جو تھے وہ کن خطوط پر بسائے گئے آپ دیکھیں کہ دلی بغداد قاہرہ یہ کن اصولوں پر بسائے گئے آپ شائری کی طرف آ جائیں میں صرف فارسی شائری کی اگر بات کروں دنیا کے دس بڑے شائروں کا نام لیں ان میں سے تین یقین ہیں فارسی کے شائر میں عالمی عدب کی بات کر رہا ہوں یعنی ہومر شیکسپیر فلان فلان گویٹے ان کے مقابلے دانتے کیا رومی چھوٹا شائر ہے کیا فردوسی چھوٹا شائر ہے اب تو ہم یہ پڑھتے نہیں ہیں اب تو ہمارے ہاں یہ باتیں بھی ہوتی ہیں فارسی پڑھنے کا کیا فائدہ ہے افسوس فارسی پڑھنے کا مطلب فارسی نہ پڑھ کے تم اپنی تہذیب کے بہترین مظاہر سے دستبردار ہونے کو تیار دو فارسی پڑھنے کا کیا فارسی یہ افادیت پرستی کا نکتہ نظر ہے جو ہم پر چھا گیا ہے اور یہ مغربی ہے اپنی اصل ہماری تہذیب بلا فائدوں کے پیرائے میں سوچنے والی تہذیب تھی مقاصد بدل گئے نا مقاصد بدل گئے مقاصد بدل گئے ہم نے ان کے مقاصد اختیار کر لی وہی افادیت پرستی وہی اقل پرستی یہ بڑے مسائل ہیں ہمارے وہی معیشت وہی سیاست تو یہ توازن ہماری تہذیب میں قائم تھا اقبال فرما رہے ہیں بتاؤں تجھ کو مسلمان کی زندگی کیا ہے یہ ہے نہایتِ اندیشہ و کمالِ جنون یہ شیر ذرا سنیئے نا تلو ہے صفتِ آفتاب اس کا غروب اس کا غروب بھی تلو ہے گویا ابھی اس پر میں اصولی بات ارس کروں گا تلو ہے صفتِ آفتاب اس کا غروب یگانہ اور مثالِ زمانہ گونہ گون یگانہ اور مثالِ زمانہ گونہ گون اسلامی تہذیب اپنے اصول میں مستقل ہے اور اپنے مظاہر میں متغیر ہے یہ اصولی بات اس کا ایک مظہر اگر غروب ہوتا ہے تو ایک دوسرا مظہر تلو کرتا ہے یہ مطلب ہے اقبال نے جعوید نامہ میں جمال الدین افغانی سے کہلوایا ہے ایک عنوان ہے جہانِ قرآن اس میں جمال الدین افغانی سے کہلواتے ہیں ظاہرِ اُو انقلابِ حرد میں مسلم تہذیب قرآن کا جہان ہے مسلم تہذیب کیا ہے قرآن کا جہان ہے ظاہرِ اُو انقلابِ حرد میں باطنے اُو از تغیر بے غمے اس کی جو کور ہے کور وہ ٹائم لیس ہے یا یوں کہہ لیے کہ ٹیمپورلی ٹائم لیس ہے یا ہسٹوریکلی ٹائم لیس ہے یعنی زمانی ہو کر لا زمانی ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس کی بنیادیں تو وراہ میں ہیں نا مثلاً اگر میں ارز کروں کہ اسلامی تہذیب کی بنیادیں کیا ہیں توہید رسالت اور وہ بھی خاتمیت کے پہلو سے یہ کبھی ہمیں نہیں بھولنا چاہئے ہم مختلف ہیں تو محض اس وجہ سے کہ رسول اللہ خاتم النبیجین ہم نے یہ علوم پیدا کیے ہیں تو محض اس وجہ سے کہ رسول اللہ خاتم النبیجین خاتمیت اسلام کا مسلم تہذیب کا مسلم سوسائٹی کا بنیادی جوہر ہے خاتمیت یہ ہمیں منتاز کر رہا ہے واقعی سب سے ہمارا سب سے بڑا انتیاز یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کے وارث ہیں اور رسول اللہ خاتم النبیجین ہیں اور ہم خاتم العمم ہیں ہمیں چونکہ اس اسلام کو اس دین کو مسلم تہذیب کو مسلم سوسائٹی کو جب تک خدا کو منظور ہے وقت کی انتہا تک رہنا ہے وہ جو آخرت میں یعنی قرب قیامت میں آخر میں تاریخ کے آخر میں جو معاملات ہیں وہ الگ ہیں وہ ظاہر ہے کہ تقوینی چیزیں ہیں وہ تشریح چیزیں نہیں ہم یہاں بھی گڑ مڑ کرتے ہیں یعنی ہم تقوین کو تشریح کے دائرے میں دخل دے رہے ہیں اس سے نقصان ہوتا ہے اس سے قوت عمل مجروع ہوتی ہے تو وہ تقوین ہے ہم اس سے پہلے پہلے بات کر رہے ہیں تو ہم خاتم العمم ہیں تو یہ جو تہذیب ہے مسلم تہذیب یہ اس کے جو مظاہر ہیں وہ ان میں تغیر ہیں اور نئے سے نئے مظاہر ظاہر ہوتے رہے ہیں ہر آن نئی شان اس کی ظاہر ہوتی رہے ہیں مسلم تہذیب پھر وہ فرما رہے ہیں نہ اسم نہ اسم اہدے نہ اسم اثر رمان کی حیاء سے بیزاری نہ اسم اہدے کوہن کے فسان آؤ افسون یہ مسلم تہذیب کی اخلاقی ساخت ہے حیاء ہماری بنیادی قدر ہے جس طرح ہماری ریاست کی بنیادی قدر ہے نہ عدل یہ بات یاد رکھئے گا ہمارے ہاں بہت نعرے لگتے ہیں شریعت نابض کرتے ہیں یہ کر دیں وہ کر دیں ہمارا فنڈمنٹل پولیٹیکل آئیڈیل مسلم تہذیب کا ہے عدل اے دلو ہوا قربل تقوی عدل ہمارا مرکزی سیاسی نقطہ ہے ہماری مرکزی سیاسی قدر ہے عدل اس موقع پہ کھڑے ہو کر دیکھیں تو سب مسئلے سیٹل ہو جائے میرا نہیں خیال کہ آپ عدل کے موقع پہ کھڑے ہو پولیٹیکلی سپیکن یعنی سیاسی اینگل سے اور آپ کسی بڑے سے بڑے مسئلے کا سامنا نہ کر سکیں عملا چاہے وہ مسئلہ ہو عملی چاہے وہ فکری مسئلہ ہو علمی ہو آپ اسے بالکل آسانی سے فیس کر سکتے ہیں ہم نے یہ موقع پھوڑ رکھا ہے عدل کا اور یہ بھی ہمارا ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں بڑی پولیٹیکل تھیورائزیشن نہیں ہو رہی یہ بھی مسئلہ ہے آگے وہ کہہ رہے ہیں آخری شیر میں ارز کرتا ہوں اس نظم کا اناصر اس کے ہیں روح القدس کا ذوق جمال اب چونکہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے مگر نہ میں شیر پہ الگ سے بات کرتا اناصر اس کے ہیں روح القدس کا ذوق جمال عجم کا حسنِ طبیعت عرب کا سوزِ درم عجم کا حسنِ طبیعت جمال عرب کا سوزِ درم فقر اور فکر کوئی فکر نہیں ہوتی فقر کے بغیر فقر نہ ہو تو فکر آگ ہے یہ فقر کا پانی ہے جو اسے ٹھنڈا رکھتا ہے فکر اور یہ ایمان کے تابع رہتی ہے تو اس نظم میں میں نے مسلم تہذیب کی جو امتیازات ہیں ان میں سے اس کے زمن میں میں نے دو چار باتیں ارز کی ہیں اب میں یہ ارز کروں گا کہ مسائل جن کا ہم سامنا کرتے ہیں وہ سطح کی اعتمار سے دیکھیں تو دو طرح کے مسائل ہیں خارجی اور داخلی اوورال پوری مسلم دنیا مسلم سیولائزیشن اور ہم بھی یعنی پاکستان میں ہم مسلمان پاکستانی مسلم سیولائزیشن خارجی مسائل ہیں داخلی مسائل اور پھر اگر نویت کے اعتمار سے دیکھئے تو اخلاقی مسائل علمی مسائل سیاسی مسائل معاشی مسائل اسکری نویت کے مسائل تعلیمی مسائل یہ سب طرح کے مسائل ان کا ہمیں سامنا ان تمام مسائل اور اس کی وجہ میں نے تھوڑی دیر پہلے اشارہ پر نرز کی تھی کہ ہمارے یہ جتنے مسائل ہیں یہ سب ریلیشنل ہیں مغرب کے ساتھ ہمارا جو ایک تعمل ہوا ہے یا مغرب نے جو کالونائزیشن کی ہے مسلم دنیا کی اس کے نتیجے میں ہمارے ہاں جو منظر نامہ پیدا ہوا ہے اس کے یہ مسائل آپ ایک لمحے لیے فرض کریں کہ اگر تاریخ میں ایسا نہ ہوا ہوتا تو ہمارے مسائل کی نوئیت مختلف ہوتی ہے ہمارے مسائل جس طرح کے وہ ہیں اب اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ مغرب کے ساتھ ہمارا جو ایک تعلق پیدا ہوا وہ غلبے کا اور مغلوبیت کا اس سے یہ ہمارے لیے مسائل کی نوئیت بدل گئی ہے تو اس صورتحال میں دیکھیں تو ان سارے مسائل کی جڑ یہ جو ابھی میں ارز کیا تھا کہ اخلاقی علمی نفسیاتی سیاسی موشرتی موشی مسائل ان مسائل کی جڑ یہ ہے کہ ہم نے مغرب کے مقاصد کو قبول کر رکھا ہے مغرب کے مقاصد کو ہم نے قبول کر رکھا ہے ان مسائل سے ہم تب تک نہیں نکل پائیں گے جب تک ہم مغرب کے مقاصد کو ترک کر کے اپنے مقاصد کی طرف مراجعہ نہیں کریں یہ بہت اصولی اور بہت اختبار ہم جب تک اپنے مقاصد کو اختیار نہیں کریں گے تب تک مثلا ہمارے ہاں معیشت کا کیا مقصد ہے ابھی مفتی صاحب نے مقاصد شریعت پر بات کی تھی تو ہمارے ہاں پولٹیکل جو ایکشن ہے ایکٹیوٹی ہے اس کا کیا مقصد ہے ہمارے ہاں علم کے حصول کے مقاصد کیا ہے کیا ہمارے ہاں علم کے حصول کا مقصد یا تعلیم کا مقصد روزی روٹی ہے ہماری تہذیب میں کیا مقصد ہے سب تو ہمیں یا ہمارے ہاں جو لیگل آپ کا سسٹم ہے اس کا کیا مقصد ہے عدل کا قیام تو ہم جب تک اپنے مقاصد کی طرف نہیں لوٹتے ہیں تب تک یہ مسائل جو ہمارے ہیں یہ حل نہیں ہو پائیں گے ہمیں اپنے مقاصد کو ترجیح ان یادوں پر اختیار کرنے کی ضرور ہے عام طور پر میرے پاس وقت ہے باقی ہیں ہمارے ہاں عام طور پر جب ان موضوعات کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یا تو نظم کو پکڑ لیتے ہیں نظام کو اور اس کی بنیاد پر باتیں کرتے ہیں یا ہم نظریہ کی بنیاد پر باتیں کریں اور نتیجہ دونوں کا ہوتا ہے مایوسی اس طرح کی گفتگووں کا عام طور پر جو تاثر ہوتا ہے بلکہ میں کہوں گا نتیجہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مایوسی تو اس حصے میں تو میں نے یہ ارز کیا کہ مسلم تحجیب کے اختصاصات کیا ہیں اور ہمارے مسائل کیا ہیں میں نے صرف ان کی نشاندی ہی کی ہے میں ان کی تفصیل میں نہیں گیا اور ایک نقطہ میں نے ارز کیا ہے کہ ان مسائل کو نمٹنے کے لیے ہمیں اپنے مقاسد کی طرف مراجع کی ضرور ہے یہ حصہ مکمل ہوگی اب صرف مسائل ہی نہیں ہیں امکانات بھی میں اس طرف بھی کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ صرف مسائل ہی ہمیں درپیش نہیں ہیں کچھ انکانات بھی ہیں ہمارے لیے اور صرف ہمیں ہی مسائل درپیش نہیں ہیں جن کے کمپیرزن میں یعنی ویسٹ کے کمپیرزن میں ویسٹ کے تقابل معازنے میں ہم یہ باتیں کر رہے ہیں تو خود مغرق کو بھی کئی مسائل درپیش ہیں پوری تصویر ہمیں سامنے رکھنی ہے پوری تصویر ہے اور پھر میں آخر میں کچھ حکمت عملی پر بھی باتیں ارش کروں گا امکانات ہمارے کیا ہیں ایک بات یاد رکھیں موجودہ دنیا جو نویت اختیار کر گئی ہے اس میں اب سورتحال یہ ہے کہ جب تک مغرب کا غلبہ اور مغرب کا تسلط اس میں درانے پیدا نہیں ہوتی ہیں ہمارے لئے گنجائش نہیں نکلتی تو اس حوالے سے ہمیں خود مغرب پر گوھر کرنا ہے مثلا میں ایک ارز کرتا ہوں گا وہ بات یہ ہے کہ خود مغرب اپنے باتیں میں جس جدلیاتی عمل سے گزر رہا تھا وہ جدلیاتی عمل اب تصادم کی طرف بڑھ رہا ہے ابھی دو چار دن پہلے آپ کو معلوم ہے رشیہ نے یکرین پر حملہ ہے یہ محض حملہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ مغربی تہذیب پولرائز ہوئی ہے ایک طرف چائنہ اور رشیہ ہیں اور دوسری طرف یورپ اور امریکہ ہیں یہ نئی صف بندی ہے تو مغربی تہذیب پولرائز ہوئی ہے پچھلی دو دہانوں میں اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ہمارا ایک کردار ہے افغانستان کا اگر امریکہ بیس سال تک افغانستان میں انگیج نہ رہتا تو عالمی منظرنامے میں وہ گنجائشی پیدا نہ ہوتی کہ کوئی اور طاقت امرج کر سکتی چائنہ نے اسی زمانے میں امرج کیا روس نے اسی زمانے میں کم بیک کیا ہم نے انگیج رکھا ہے انہیں ہم نے میں کسی خاص وجہ سے کہہ رہا ہوں صرف انہوں نے نہیں افغانینوں نے نہیں تو یہ پولارائزیشن ہے ویسٹ کی ہنٹنٹل کا خیال تو ویسے مختلف تھا لیکن اب لگ یہ رہا ہے کہ جیسے چائنہ اور روس یہ ایک پولارٹی بنا رہے ہیں مطلب یہ ایک گروپن ہے ایک الائنس ہے اور ان کے مقابلے میں انڈیا اور آسٹیلیا اور یورپ اور امریکہ وہ جو قوائدلیٹرل الائنس انہوں نے بنایا ہے چار رکنی اتحاد تو یہ پولارائزیشن ہمارے لیے گنجائش پیدا کرتی ہے یعنی ہم جس عالمی سطح پر ہم جس نظام کے دباؤ میں ہیں سیاسی اتبار سے مہاشی اتبار سے تہجیبی اتبار سے علمی اتبار سے اس میں ہمارے لیے سانس لینے کا موقع پیدا ہو رہا ہے اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا بگرنا پھر سارا وقت اسی بھی لگ جائے گا میں نے اشارہ کر دیا ہے مختصر ارز کر دیا ہے اس کے بعد کی بات یہ ہے کہ مغرب علم اور اخلاق کے رد کے مرحلے سے گزر رہا ہے یعنی رد علم اور رد اخلاق اس مرحلے میں مغرب داخل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مغرب آئندہ اپنے اندر انسانی مفادات کو یعنی انسان کے اخلاقی روحانی اور نفسیاتی مفادات کو پورا نہیں کر پائے گا اس بات کی تفصیل دیکھنی ہو تو پوسٹ مورڈن ازم پڑھیں یعنی پوسٹ مورڈن تھیریز پر گوھر کریں آپ یہ بات سمجھ جائیں اس کے بعد کی بات یہ ہے کہ مغرب آئندہ کچھ عرصے تک ہو سکتا ہے ایک دہائی تک ہو سکتا ہے دو دہائیوں تک ہو سکتا ہے تین دہائیوں تک مغرب کچھ چیزوں سے دست بردار ہوگا جو چیزیں تحال مغرب کی پہچان مغرب کی شناف کچھ چیزیں کون سی ہیں مثلا جمہوریت مغرب آئندہ چار پانچ دہائیوں میں مغرب کے لیے اس پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا اس کی وجہ ہے اس کی وجہ ہے مغرب کی آبادیوں کی کمپوزیشن بدل رہی ہے ہاں ہم بھی ظاہر ہیں وہاں ہیں ہم بھی وہی موجود تھے یہ بہت غیر معمولی فینامینا ہے اور مغرب میں پچھلے تیس سالوں میں اس پر بہت لکھا گیا ہے بہت لکھا گیا ہے وہاں امیگریشن الگ کنورجن الگ اور پھر خاص کر کے یورپ کو اگر آپ دیکھیں تو یورپ کا جو فرٹیلٹی ریٹ ہے وہ بہت گر گیا ہے یورپ میں جو انسانی آبادی کے زندہ رہنے کے لیے برت ریٹ ریکوائیڈ ہوتا ہے اس میں یورپین ایکسپرٹ سب یہ کہتے ہیں کہ it has irreversibly fallen اب اسے آپ ریورس نہیں کرسکے یہ اتنے کرائیسس میں چلا گیا ہے کہ یہ irreversible تو ان کے برت ریٹ کا گرنا امیگریشن کنورجن اس صورتحال میں آپ غور کریں کہ اگر مجورٹی پرویل کرے گی تو جمہوریت پھر نہیں سسٹین کرے گی اس کے اگلی بات یہ ہے کہ مغرب جو ہے وہ ملٹی کلچرلزم سے بھی دست برداد ہوگا پہلے یورپ ہوگا ظاہر یہ بھی یاد رکھے نہیں کہ جدیدیت کا گھر یورپ یا جدیدیت کی آغوش یورپ ہے جہاں جدیدیت کا جنم ہوا ہے جنم بھومی ہے یورپ جدیدیت تو مغرب جو ہے وہ ملٹی کلچرلزم ثقافتی تکثیریت اس سے بھی دست بردار ہوگا اور سیول لیبرٹی سے ہیومن رائٹس سے یہ باتیں ہونے لگ پڑی ہیں وہاں میں نے کچھ دن پہلے مفتی صاحب کو مفتی سوہیل صاحب کو ایک کتاب بھیجی وہ پہلے بھی شاید واقع تھے اس کتاب سے The Challenge of دعویٰ ایان ہرسی علی یہ بلیک ہے امریکہ میں ہے پہلے نیذر لینڈ میں تھی دوہ دار سترہ کی کتاب ہے ضرور دیکھیں آپ طالب علموں کو ضرور دیکھنی سے The Challenge of دعویٰ دعوت اسلام کا چیلنج اس نے دوہ دار سترہ میں امریکن کانگریس کے سامنے ایک بریفن بھی دی اس میں اس نے کہا کہ اسلام کی جو دعوت ہے یورپ میں اور پورے مغرب میں یہ مغربی معاشروں کی کمپوزیشن کو ڈسٹرب کر رہے یہ جہاد سے زیادہ خطرناک ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ اسی کے الفاظ ہیں کہ مغرب کی ساری توجہ جہاد کی طرف ہے اور مسلمان جو ہیں وہ دعوت کی صورت میں کام کر رہے ہیں تو آپ توجہ ادھر سے ادھر کریں اور اس نے کہا کہ اپنے آئین کو بھی ری وزٹ کریں اپنے آئین کو بھی ری وزٹ کریں یہ جو آپ نے قانون کے اندر اتنی اجازتیں دے رکھی ہیں یہ بات یاد رکھیں نا کہ مغرب جیسے جیسے آپ کے پاس خوشحالی آتی ہے نا ویسے ویسے آپ کی اخلاقی اور تہذیبی حساسیت کم ہوتی ہے ہر وہ آدمی جس کا بنیادی مسئلہ دولت ہو وہ اخلاقی طور پر حساس نہیں رہتا اور یہ بات صرف افراد کے بارے میں ٹھیک نہیں ہے اقوام کے بارے میں ٹھیک ہے اگر معاشی ضرورتیں اور معاشی مقاصد ترجیح حاصل کر جائیں یعنی آپ کی پریارٹی لسٹ میں سب سے اوپر آ جائیں تو ظاہر ہے کہ باقی چیزیں تو پھر زمنی حیثیت کی ہو جاتی ہیں تو مغرب کا یہ مسئلہ ہے مغرب بلکہ میں آپ کو اگور اس دو چار سر پہلے میں برطانیہ کے عیسائی عالم کو سن رہا تھا ان صاحب کا کہنا تھا وہ اچھے کرسچن تیولوجی ہیں ان کا کہنا تھا کہ مغرب اگر کیتھولک یا پرٹیسٹنٹ جو روایتی مذہب ہے کیتھولک اور پھر پانچ چھ سدیاں پرانا پرٹیسٹنزم اگر آپ بگرنہ آپ اسلام کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے مذہب کا مقابلہ مذہب سے کیا جا سکتا ہے یہ یاد رکھنے والی بات کوئی فلسفہ مذہب کا مقابلہ نہیں کر سکتا کبھی بھی نہیں فلسفے میں اتنی قوت نہیں ہے ہمیں ان پہلیوں سے بھی سوچنا چاہی کیا ہمیں صرف خطرات درپیش ہیں اور مسائل درپیش ہیں نہیں میں بڑے بڑے لوگوں کو سن چکا ہوں اس پہ میرا مجموع تاثر یہ بنا ہے بلکہ رائے بنی ہے کہ ہم یکرخی باتیں کرنے لگیں اور ہر بات کا نتیجہ مایوسی اچھا مایوسی اگر آپ لوگوں کو بتا رہی ہیں تو پھر آپ لوگوں سے عمل کی توقع کیسے کر رہے ہیں جہاں مایوسی پیدا ہو جائے وہاں تو ذہنی ماہوف ہو جاتا وہاں عمل کیوں کرے گا کوئی خیر اچھا اب میں تین کتابیں ارز کرتا ہوں کہ مغرب اسلام سے کیوں خوف زدہ ہے مغرب ان بہرانوں میں کیوں گھرا ہوا ہے سب سے پہلی کتاب پولیٹیکل اسلام ایڈیالوجی این موومنٹ ایان ہرسی علی یہ کتاب ضرور دیکھیں مختصر سی کتاب ہے سو سو سفق اور کتاب ہے مغرب اسلام سے کیوں ڈرتا ہے ٹھیٹ لفظی ترجمہ میں کر رہا کسی عدویت کا سارا لیے بغیر مغرب اسلام سے کیوں ڈرتا ہے خوف زدہ کا لفظ جان کے نہیں بولا ڈرنے میں تاثیر زیاد ہے یہ سیکنڈ ہے تیسری کتاب کتاب ہے یہ دوسری کتاب میں نے بتای تھے یہ دو ہزار تیرہ کی کتاب اور جو تیسری بتا رہا ہوں یہ بھی دو ہزار سترہ کی ہے سترینج یورپ ایمیگریشن آئیڈنٹی اسلام ٹائٹل عالمی ویسے ہماری ریاستیں تو اس سے گھبراتی ہیں ذرا وہ آپ بن عزیر کی کتاب پڑھے نا ویسٹ ڈیموکریسی یہ اس طرح کر کی ہے اسلام نیل کے ساحل سے کاسگر تک مراکش سے انڈونیشیا پر یہ پٹی ہے اور اب جدید معاشی مجبوریوں اور وسائل کی وجہ سے اس پٹی کی اہمیت دنیا کے مرکز والی اہمیت ہے یہ پٹی جو ہے جسے ہم مسلم دنیا کہتے ہیں یہ آپ سمجھ لیں کہ دنیا کا پیویٹ ہے پیویٹ دنیا کا مرکز ہے یہ پٹی یہ غیر معمولی بات ہے جو لوگ جغرافیہ سے واقف ہیں یا سیٹیٹیجک سیڈیز سے واقف ہیں وہ یہ بات سمجھتے ہیں پھر مسلمانوں کی جو موجودگی ہے وہ گلوبلائز ہو گئی اب مسلم دنیا کے اگر مختلف منطقوں کی آپ تقسیم کریں گے جس طرح ہم کہتے ہیں ساؤت ایشیا جس طرح ہم کہتے ہیں مثلا مشرق بعید جس طرح ہم کہتے ہیں مشرق بستہ یا چمالی افریقہ یا المغرب یا غست ایشیا اسی طرح اب ایک مسلم دنیا کا ایک منطقہ وہ ہے جو مثلا آسٹیلیا یورپ امریکہ وغیرہ میں پھر مسلم دنیا مسلم سیولائزیشن کے علاوہ دوسری کوئی ملت کوئی قوم کوئی مذہب کوئی تہذیب ایسی نہیں ہے جو یورپ کے مغرب کے مقابلے میں اپنے شناخت پر اسرار رکھتی ہو سوائے مسلم تہذیب سوائے مسلم تہذیب میں کل ہی دیکھ رہا تھا ٹی بی ارونگ کی ایک کتاب ہے اسلام ریسرجنٹ اس میں اس نے لکھا ہے کہ دنیا اسلام کے بارے میں پریشان ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے پاس ایک نظام الاقدار ہے جو خطرناک ثابت ہو سکتا ہے ٹی بی ارونگ کا یہ کہنا اسلام ریسرجنٹ تو یہ تین جو پوٹینشلز میں نے ارز کر دی ہیں اور یورپ یا مغرب اوورال ان کے بہران اس پر میں نے تفسرہ کر دیا ہے تو یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ صرف مسائل نہیں امکانات بھی ہیں اور برپور ہیں حکمت عملی کے زمن میں بس آخری پانچ منٹ حکمت عملی مستقبل کی حکمت عملی بتائی اقبال کہتے ہیں ہو چکا ہے قوم کی شان جلالی کا ظہور ہے مگر باقی ابھی شان جمالی کا ظہور اس پر غور کیجئے گا ہو چکا ہے قوم کی شان جلالی کا ظہور ہے مگر باقی ابھی شان جمالی کا ظہور تو ہماری جو آئندہ کی سٹریٹیجیز ہیں حکمت عملی ہیں وہ اس نہج پر ہونی چاہیں ہم تعلیم کی طرف جائیں ہم تبلیغ کی طرف جائیں ہم خانقہ کے سلسلے کو بحال کریں اور ہم غیر مسلم معاشروں کو ٹرگٹ کریں دعوت الگ دین کے لیے میں سمجھتا ہوں اس وقت ہمارے علماء اور ہماری حکومتوں کی سب سے لوگ تیار کرنے چاہیے جو مغرب میں جا کے یا باقی ملکوں میں جا کے رچ بس جائیں اور اس میں میں یہ بھی ارز کرتا ہوں میرا نظر ہے کہ وہاں جو ہمارے قدیم صوفیاء ہیں ان کا طریقہ افتیار ہیں یہ بہت قیمتی لوگ تھے میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم کبھی سوشل سائنسز کی طرف مائل ہوئے سوشل سائنسز کی تشکیل کی طرف تو اس میں صوفیاء کا حصہ بنیادی ہوگا کیونکہ صوفیاء سے زیادہ انسان کو کوئی نہیں جانتا خاص کر کہ ہمینیٹیز ان میں بھی آگے ہمینیٹیز تو صوفیاء سے زیادہ انہیں کوئی نتہ یہ ہے کہ مسلم دنیا کو جلد یا بدیر آسانی سے یا مشکل سے یونین قانون کرنی چاہیے یونین آف مسلم کنٹریز ٹریڈ پالیسیز بدلنی چاہیے مسلم پارلمٹ بنانی چاہیے مسلم کوٹ آف جسٹس بنانی چاہیے اور مشترکہ دفاع جس طرح نیٹو کا ہے ہم کوئی عجیب کام کرنے نہیں کریں گے یا ہم کوئی عجیب بات نہیں کر رہے آپ کو معلوم ہے یورپین یونین آف سارا ویزا فری اور نیٹو کا جو دفاع ہے ایک نیٹو کنٹری پر حملہ پورے نیٹو پر حملہ تصور ہوتا ہے تو ایک مسلمان ملک پر حملہ پوری مسلم دنیا پر حملہ تصور ہو اسی طرح جو آپ کے مشنز ہیں ملٹری وہ جن جن مسلم ملکوں میں عدم استقام ہے وہاں اپنے مشنز بیجیں مسلم اچھا یہاں میں یہ ارز کر دوں کہ اس کی سب سے زیادہ جو پوٹینشل ہے امکان وہ مسلم دنیا کے دو ملکوں میں ہے ایک ترکی اور دوسرا پاکستان اور پاکستان کو میں اس میں اوپر رکھتا ہوں اس کی وجہوات میں الگ پاکستان وہ ملک ہے جو مسلم دنیا کی اقتیادت کی صلاحیت رکھتا ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہماری سیٹیٹیڈک لوکیشن ہے اور دوسری بہت بڑی وجہ ہماری ملٹری مائٹ ہے تیسری بہت بڑی وجہ الحمدللہ یہ ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کا کوئی فرقہ وارانہ تشخص نہیں بطور ریاست آپ کو معلوم ہے ہمارے مسلم دنیا میں کئی مملکتیں ہیں جو فرقہ وارانہ تشخص رکھتی ہیں الحمدللہ پاکستان ایسا کوئی فرقہ وارانہ بطور مملکت بطور ریاست یہ ایک مسلم سٹیٹ یہ ہماری قوت اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہم اقبال کے بارش ہیں یہ بات ہمیں کوالیفائی بن کر کرواتی ہے اقبال ہم میں تھے اس کے انگل سے میں ایک چھوٹی سی بات ارز کر دیتا ہوں کہ پچھلی ڈیڑھ صدی میں سب سے بڑا جو تصور ہے وہ مرد مومن کا ہے وہ اقبال نے دیا تو یہ کچھ ہمارے جو میں ارز کر رہا ہوں کہ ہماری جو سٹریٹیجیز ہو شکتی ہیں وہ یہ پھر علمی سطح پہ علم کی دنیا میں ایک ہمارے سامنے کام ہے اگر اللہ کی توفیق ہو اور ہمارے خاص کر کہ ہماری یونیورسٹیوں کی لوگ اس طرح متوجہ ہیں کہ علم اور اخلاق کو الگ الگ کر دیا گیا ہے اس وقت سب سے بڑا کام یہ جس طرح سے یہ آپ معلوم ہیں بائیو انجینئرنگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان شعبوں میں جس نہج پر تحقیقات ہو رہی ہیں ظاہر ہے کہ وہ بہت خوفناک ہے اور آن ایک کر لے تو اس وقت ضروری ہے کہ نالک تھیری کو اخلاق کے تابع لیا جاؤ یہ ایک ہمارے سامنے قابل عمل چیز ہو سکتی ہے میرا خیال ہے کہ میں ضروری باتیں ساری عرض کر دی ہیں میں آپ لوگ کا بہت شکر گزار ہوں کہ مجھ جیسے ایک بے مایہ آدمی کو ہر طرح سے آپ لوگوں نے اتنی توجہ سے سنا اور میں اپنے بزرگوں کی بھی خدمت میں تبریق پیش کرتا ہوں تو انہیں مجھے پرداشت دیا عام اوقتہ ہی میں نے سنایا ہے تو ڈر ڈر کے ہچ کے چاہ کے لیکن یہ باتیں ضروری تھیں یہ کہنی چاہیے اللہ کی نصرت پہ بھروسہ کر کے عرص کی ہیں میں پھر سے اس تقریب کے کارپردازان کی خدمت میں مبارک بات پیش کرتا ہوں بہت اچھا سلسلہ اور میں جب یہاں کھڑا ہوا تھا تو میں بہت ڈر ہوا تھا یعنی مجھ میں تب اعتماد نہیں تھا کہ میری بات دھیان سے سنی جائے گی یا نہیں لیکن جب دو چار منٹ گزرے تو مجھے بہت حوصلہ ہوا تو یہ آپ لوگ کی کامیابی ہے اگر آپ اچھا سامین تیار کر لیں کیا آپ کامیاب ہو جائیں اگر آپ کے سامین سنجیدان ہیں تو پھر آپ جو کر رہے ہیں یہ بہت بامانی ہے اللہ اللہ آپ کا حمی و ناصر ہم آلی جائے آش 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 آش